مجھے ہی بتائیے گا ابھی لداخ میں یہ جواب چائنہ اور بھارت آمنے سامنے آئے اس حوالے سے اب یہ کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ بھارت خود تو یہ حمد کرنے والا تھا نہیں کہ وہ چائنہ سے پنگا لیتا یہ بھارت نے امریکی شہ پر یہ حملہ یہ کاروائی کی لداخ میں جس کے جواب میں چائنہ نے اس کو جواب دیا اب بھارت کو بھگتنا پڑ رہے تو اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ لداخ میں جو ٹینشنز ہیں انڈیا اور چائنہ کے درمیان اس میں کہیں نہیں کوئی امریکن انبولمنٹ ہے امریکہ کی زاتھی طور پر میں میں باتا ہوں میں بڑا کلوزلی واج کرتا ہوں اس چیز کو اور بلخصوص وائٹ ہاؤس اور ڈانالڈ ٹرم صاحب کے آس پاس جو گھرے پڑے انڈیاں میں سارے بڑے کلوزلی دیکھتا ہوں سارا کچھ انڈیا کا ڈپلومیٹک مشن یہاں پر بلکل بہت کامیاب اس میں کوئی شک نہیں ہے جے شنکر کو میں پرسنلی جانتا ہوں وہ بیوروکریٹ ہے بلکل بڑا سٹرونک بیوروکریٹ ہے he is justifying it for a policy یہاں پہ سندو صاحب جو انڈیا نبیسڈر ہے میں ان کو جانتا ہوں میں سارا بلکل انڈیا نبیسی کو ایک ایک بندے کو اور پاکستان نبیسی کے ایک بندے کو جانتا ہوں پرسنل لیول کے ساجیدی میرا خیال ہے کہ آپ کے اینڈ پہ شاید مائک آپ کا میوٹ ہو گیا ہے غلطی سے میں وہ یہ بتا ہیے رہا تھا کہ ایک تو ڈانال ٹرمپ صاحب is an anti-war president وہ ہمیشہ economy کو use کرتے ہیں to get his objective وہ چینہ کے سامنے انڈیا کو support ضرور کریں گے لیکن وہ اس حد تک نہیں جائیں گے کہ لداخ اور کشمیر اور سارا کچھ وہ ہے اس کے پیچھے unjustified چیزوں کو justify کریں وہ یہ نہیں کریں گے اور میں دوسرا آپ کو یہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے billions of dollars لگائے ہیں American influence buy کرنے کے لیے انہوں نے billions of dollars لگائے ہیں ڈانال ٹرمپ کی support کو لینے کے لیے یا کشمیر پہ چپ کرانے کے لیے billions dollars یہاں پہ ہاوڈی موڈی ہوا نمستے ٹرمپ ہوا ہم لوگ یہاں واشنٹین ڈی سی میں میں کمپین میں ہوں ہم لوگ شاک تھے کہ election کا سال ہے دن گھنے جا چکے ہیں ڈانال ٹرمپ کا ایک ایک دن schedule ہے ان حالات میں انڈیا جانا میں پڑکٹ نہیں کر سکتا تھا لیکن جس طریقے سے انہوں نے American armaments buy کیے جس یہاں تک کہ Air Force One کے oil کے gas کا خرچہ ہر ایک بندے کا خرچہ جس طریقے سے انہوں نے دیا موڈی نے انویسٹ کی اس کا کوئی فائدہ بھی اس کو حاصل ہوا اس کا فائدہ یہ ہوا نا ڈلی جل رہی تھی تو ڈانال ٹرمپ صاحب وہاں پہنچے تو ان کو لے کے ہیدر آباد چلے گے ڈلی نیوز نہ بن سکا ڈانال ٹرمپ نیوز بن گیا آگسیزن تو ان کو مل گئی نہ لوکل میڈیا نے اٹھایا ڈلی جب جل رہی تھی نہ انٹرنیشن میڈیا نے اٹھایا American میڈیا دیکھ کے لیکن بولا وہ بھی نہیں کیونکہ ان کا بھی انٹرنسٹ نہیں ہے مسلمانوں کے American میڈیا بھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے وہ بھی ان کی بات نہیں کرتا تو وہ دیکھیں نا جو انہوں نے billions dollars لگائے تھے اس کا کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوا ان کو کہ ان کے وہ ڈلی مسلمانوں کا ظلم وہ چھپ گیا کشمیر کا ظلم ہے بہت سلو ہو گیا دنیا کشمیر اٹھ کے ایشو پہ نہیں بول رہی تھی میڈیا اس سائٹ پہ نہیں کیا نیوز کریئٹ کی گئی ایک ڈسٹرمس کی گئی ان چیزوں کو فائدہ تو ان کو ہوا تھا ساجب بھی آپ نے یہ بات کی کہ billions of dollars لگا کے موڈی نے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن ہم نے دیکھا کہ پریڈنٹ ٹرمپ نے انڈیا میں کھڑے ہو کر پرائم منسٹر امران خان کی بات کی انہوں نے ان کی تعریفیں کی گو کہ اس کے اوپر انڈیا پرائم منسٹر ان کا چہرہ دیکھنے والا تھا جو بودی میڈیا ہے وہ اس نے کیسے ریاکٹ کیا وہ بھی ہم نے دیکھا تو پھر جہاں billions of dollars کی investment تھی وہاں پر پاکستان نے تو کچھ نہیں کیا اس کے باوجود امریکن پریڈنٹ پاکستانی پرائم منسٹر کی تعریفیں کہہ رہے تھے وہاں پر میں اس کو ایک بات ہمیشہ آپ کو بات بتاتا ہوں کہتا ہوں ہمیشہ ہمارے ساتھ خدا تالہ کی ذات کھڑی ہے کشمیر کے ساتھ خدا تالہ کی ذات کھڑی ہے ان لوگوں نے رمضان میں وہاں تھا انہوں نے وہاں جمعہ کی نمازیں ان کو پڑھنے دیتے ان کو وہاں پر خدا کی ذات میرا بڑا strong belief ہے اور میں اس چیز میں بتاتا ہوں اس میں پاکستان کے میں جس طرح پہلے میری آواز کھڑ گئی پاکستان کے فارن منسٹر پاکستان کے فارن پالیسی کو جسٹیفائی نہیں کر رہے لیکن اس وقت پھر بھی خدا کی ذات پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے امرار خاصہ ان کی ٹیم جو ہے ان کو خوددار ہے مینجمنٹ کا لیکن خاصہ خود نیت والے ہیں خود شریف آدمی ہیں غلط آدمی نہیں ہیں ان کے ساتھ خدا کی سپورٹ کھڑی ہے اور میرے کوئی اس میں شک ہی نہیں ہے میں نے ایسے ایسے miracle دیکھے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے میں آپ چھوٹے سی آپ کو مابضت آتا ہوں یہاں پہ پچیس بلین ڈالر لگایا گیا جب ٹیکسس میں ہاؤدی موڈی کیا گیا تو انہوں نے اس پہ جا کے موڈی صاحب نے سپورٹ لینے کی کوشش کی کشمیر کے حوالے سے تو سارا پورا سٹیڈیم کھڑا ہو گیا لیکن دانلڈ ٹرم صاحب اور ان کی جتنے کیبنٹ کے ساتھ میمبر تھے وہ کھڑے ہو گیا اور انہوں نے تعلیہ نہیں بجائیں ہمارے میڈیا نے اس کو miss کیا ہمارے میڈیا کو چاہیے تھا کہ وہ تصویروں کو چاپتا کہ پچیس کروڑ کے باوجود امریکن پریزنٹ امریکن کیبنٹ is not supporting کشمیر ایک اور دوسری چیزیں اور ہمارا میڈیا آج بھی نہیں اٹھا رہا کل جو کل جو بیزا رفیوز کیا انڈیا نے براؤن بیکر کا جو جو چیرمین ہے کمیشن انٹرنیشن فریڈم ہمارا پارکنسانی میڈیا اس کو نہیں اٹھا رہا وہ بیزا رفیوز کیا ہے امریکن میڈیا اٹھا رہا اس کو کہ انڈیا کس طریقے سے آپ نے اپنا مکروو چیرہ چھپا رہا ہے لیکن ہمارا میڈیا نہیں اٹھا پا رہا اور ہمارا فورن آفیس اس طرح ایکٹیولی کام نہیں کر رہا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے تو ایسے میں قصور کس کا ہے خان صاحب کیوں نہیں ان چیزوں کو دیکھ رہے کیوں خان صاحب اگر ان کو لگ رہے کہ ہمارا فورن آفیس اتنا ایکٹیولی رسپانس نہیں دے رہا ان اشیوز کے اوپر تو آپ کے خیال میں کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے خان صاحب کے پاس اس لیے خان صاحب کچھ نہیں کر رہے یا بس ٹھیک ہے چیزیں اسی طریقے سے چلتی رہیں گے پھر آگے میں اس پہ ایک چھوٹی سی میں خان صاحب کو میرا جو پرسنلی میں میں بھی ایک ایسا انسان ہوں جو خان صاحب کے لیے دعائیں مانگتا رہا ہوں کہ یہ الیکشن جیتے ہیں تاکہ ہم ڈاکووں سے بچے ایک شریف آدمی آئے اور تبدیلی لے کر آئے ریفارم کرے میں ان کی مثال ڈانلڈ ٹرم صاحب ان کی بریکسٹ کی ڈانلڈ ٹرم صاحب ایک چیز مسلسل کر رہے ہیں کہ اپنا ڈیلیور کر رہے ہیں چاہے اس کے لیے کتنی بھی پلوٹیکل مائلنج زائے کیپٹل زائے کرنا پڑے خان صاحب وہ نہیں کر رہے خان صاحب رسک نہیں لے رہے خان صاحب قوم کو اتمال میں نہیں لے رہے اس وقت پاکستانی قوم مایوس سے مایوس ترین ہو چکی ہے خان صاحب ان کے سامنے پبلکلی آکے اپنی چھاتی کا اپنا اپنے وہ غموں غصہ بتا نہیں رہے اب میں چھوٹی سی مثال لیتا ہوں پچیس اپرل کو چینی کا سارا سکینڈل سامنے آ چکا ہے ہمارے اکبر صاحب نے جا کے بتا بھی دیا کچی چٹیں کیا تھی پکی چٹیں کیا تھی دو دو کھاتے کیا تھی خان صاحب نے پچیس اپرل کو کون کو مایوس کیا ہے خان صاحب کو چاہیے تھا پچیس اپرل کو اگر ریس نہیں ہو سکتے تھے لوگ ایف آئی آریں نہیں کٹ سکتی تھی لیکن باہر نکل کے جلسہ کر کے کہتے کہ میں کرنا چاہتا ہوں